اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتا ہے الہ العالمین یہ آپ نے میرے لئے کیسا پیغام نازل فرما دیا تیرے نبی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے آپ کا پیغام مجھے پہنچایا اللہ جی یہ کیسا پیغام آ گیا یہ کیسی وہی آ گئی پیغام آتے تھے یہ کام کیا جائے یہ کام کیا جائے لیکن میرے لئے اکیلے کے لئے ایسا پیغام آ گیا ہے جو کہ شاید کسی کے لئے نہیں آیا کرتا اللہ جی یہ کیسا پیغام آ گیا اب اس کا اگلا جملہ تڑپا دینے والا اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے اللہ مجھے تو اتنا پتا ہے میرے گناہ جتنے بھی زیادہ ہو جائے میری خطائیں جتنے بھی زیادہ ہو جائے میری نافرمانیاں جتنی بھی بڑھ جائیں لیکن میرا نظریہ میرا عقیدہ میرا نظریہ یہ ہے میری فکر یہ ہے میرے دل کا یقین یہ ہے کہ میرے سارے گناہوں سے زیادہ تیری رحمت بڑی ہے کیا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا آپ کی رحمت کم پڑ گئی ہے میرے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں اللہ اگر تُو نے ایسا پیغام ہمیں سنا دیا تو پھر ہم جیسے گناہگار کس کے در پہ جائیں اللہ کس سے معافیہ مانگنے جائیں کس کے در پہ جا کے گڑ گڑائیں کس سے اپنے گناہوں کی معافیہ مانگیں اللہ میرا تو ابھی یہی یقین ہے میرے گناہ جتنے بڑھ جائیں لیکن آپ کی رحمت کبھی کم نہیں پڑ سکتی ہے اللہ اگر آپ کی رحمت کم پڑ گئی ہے اور میرے گناہ تیری رحمتوں پہ غالب آ گئے ہیں تو پھر اللہ ٹھیک ہے آپ مجھے معاف نہ فرمائیے میرے اوپر اپنا غصہ نازل کر دیجئے میرے لیے جہنم کا ہمیشہ کے لیے فیصلہ کر دیجئے لیکن یا اللہ ایک اور درخواست کرنا چاہتا ہوں مجھے تو جہنم میں بھیجنا ہی بھیجنا مجھے تو اپنے غصے میں تُو نے رکھنا ہی رکھنا ہے لیکن اللہ التجا ہے ترخواست ہے دعا ہے کہ ساری مخلوق کے گناہ میرے اوپر ڈال دے ان ساروں کی سزا بھی مجھے دے دے اور ان کو جہنم سے ازاد فرما دے میں اکیلا سب کے لیے فدیہ بن جانا چاہتا ہوں مجھے جہنم کے اندر بھیج دیا جائے مجھے جہنم کے اندر عذاب کا حق دار بنا دیا جائے مجھے اپنے غضب کا حق دار بنا دے مجھے رحمت سے دور کر دے اگر تیری رحمت کم پڑ گئی ہے میرے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں اللہ ساروں کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے میں اکیلا تیار ہوں اللہ کی بارگاہ میں ارز کی ہے سچی طوبہ کر لی ہے اللہ نے پھر پیغام نازل کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر چل کے آتے ہیں اس کو ہلایا جھلایا اس کا حال برا نظر آیا اس کو اپنی بھی خبر کوئی نہ رہی آنکھوں سے آسو جاری ہے اس کا حال برا نظر آیا موسیٰ علیہ السلام نے ذرا اس کو بیدار کیا اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا مبارک ہو اللہ سے تُو نے جن الفاظ میں توبہ کی ہے اللہ کریم نے فرما دیا ہے آج اگر جس چیز کا بھی سوال کرتا جس چیز کی بھی معافی مانگتا اللہ کو تیری معافی مانگنے کا انتاز ہے اتنا پسند آ گیا پسند آ گیا اگر اتنے گناہ نہیں تیرے گناہ اتنے زیادہ ہوتے زمین سلے کے آسمانوں تک بلند ہو جاتے سارا زمین و آسمان کا خلاق تیرے گناہوں سے تیری خطاوں سے تیری نافرمانیوں سے پھر جاتا پھر انہی الفاظ میں اللہ سے تو اپنی معافی کا سوال کرتا تو میرے اللہ یہ اعلان فرما رہے ہیں تجھے بشارت سنا رہے ہیں یہ تو تھوڑے سے گناہ ہے میرا بندہ اگر اتنے زیادہ بھی گناہ ہوتے تو میں اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا رب کی دربار میں آ جائے وقت پڑا ہے زندگی ہے سانس ہے تو چانس ہے سانس گیا تو چانس بھی گیا